السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوگئے میں محمد جاوید برکاتی ممبئی سے آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کرنا تھا بہت گردش کر رہا ہے اکثر کچھ علماء اکرام نے اس سوال کے متعلق جواب بھی دیئے ہیں بہت لوگوں نے اس کے انکار میں جواب دیا ہے اور بہت علماء اکرام زیادہ تعداد جو ہے وہ انکار کی ہیں اور کچھ علماء اکرام نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کچھ شرط کے ساتھ کہا ہے کہ اس کو یعنی آپ دیکھئے ایک ڈرامے کے مطالق سوال تھا حضور وہ آج کل آگ ڈراما جو ہے گردش کر رہا ہے ڈریلیش ارتگول ترکی کی سیریز ہے اس کے مطالق جو ہے وہ بہت کنفیوزن ہے نوجوانوں میں دراصل فاروق رضوی صاحب ایک نوجوان طبقے کی بہت بڑی تعداد جو آپ کی فین فالوئنگ ہے میں بھی حلو اللہ آپ کو سنتا ہوں بہت سارے نوجوان آپ کو سنتے تو آپ کی بھی رائے بڑی اہمیت رکھتی ہے تو آپ کی خدمت میں بھی عرض تھا کہ آپ اس کے مطالق کیا فرماتے ہیں ویسے جانتا ہوں کہ آپ یعنی آپ کی تقریریں سن کر جو ہے الحمدللہ اتنا تو پتا ہے کہ آپ یعنی بہت موتاد انداز کے اندر اور اگر کوئی بھی اگر آپ پہلے تو اگر کسی چیز کا جواب نہیں انعایت کرتے ہیں اگر دیتے ہیں تو بہت زیادہ دلائل کے ساتھ اور بلکل واضح طریقے سے روشن طریقے سے ہے آپ کی نوجوان طبقے کی تو آپ کی بھی رائے کئی جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے حضرت اس کے بارے میں بہت کنفیوزن ہو رہا ہے تو بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ بھی اس دعام کے مطالق اپنے کچھ معروضات پیش کریں جزاکاللہ فقدارین بسم اللہ الرحمن الرحیم وعالکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جی جناب محترم جاوید بھائی امیرے آپ بھی خیریت سے ہوں گے محترم آپ نے ارتوگل غازی کے اس درامے کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا ہے تو بات تو بڑی لمبی ہے گفتگو تو بڑی لمبی ہے لیکن بہرحال مختصر طور پر کچھ باتیں میں آپ کے اس سوال پر ضرور ارز کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ارتوگل غازی کے اس درامے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت ہمارے علماء اہل سنت دو خانوں میں بڑھ چکے ہیں علماء کا ایک طبقہ اس کا شدید مخالف ہے اور دوسرا طبقہ اس کی شدید تائید کر رہا ہے بلکہ اسے دیکھنے کی لوگوں کو ترغیب بھی دلا رہا ہے گویا ارتوگل غازی کا یہ ڈراما اس وقت ہمارے علماء کے مابعے ایک اکھاڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور کیونکہ میں اس اکھاڑے میں کودنا نہیں چاہتا ہوں اس لئے اب تک شوشل میڈیا پر اس مطالق میں نے کوئی ذہر خیال نہیں کیا ہے لیکن مجھ سے بہت سے احباب آپ نے آر ڈیو کے ذریعے اور ٹیکس کمنٹس کے ذریعے بار بار تقاضی کیا اور مسلسل بار بار تقاضی کرتے آ رہے ہیں کہ میں بھی اس ڈرامے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کروں اور جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کروں تو میرے عزیز مجھے تو اس بات پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ ہمارے عقابرین کے درمیان یہ اختلاف چھڑا ہوا تھا کہ تبلیغ دین و سنیت کے لیے علماء کا اپنی تقریروں کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں جبکہ تقریر کے جائز اور باعث سواب ہونے پر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو اس پر ہوا تھا ہمارے عقابرین میں کہ تقریر کی ویڈیو بنانا جائز ہے یا نہیں اور نتیجہ بھی پھر آپ کے سامنے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے ہاتھ دو بڑے گروپ پیدا ہو گئے مگر آج پھر حالات کی ستم ذرفی دیکھئے اب ہم اس پر بحث و مباعثہ کر رہے ہیں کہ دین اسلام مذہب و سنیت کے نام پر فلمیں ڈرامیں بنانا انہیں دیکھنا دکھانا جائز ہے یا نہیں نیس کیا کوئی فلمیں ڈراما بھی دین و سنیت کے فروغ اور تبلیغ کا ذریعہ بن سکتا ہے یا نہیں اس پر اب ہمارے ہم گفتگو ہو رہی ہے اب رائج ڈرامے سے متعلق آپ کا میری راہ یا میرے خیالات جاننے کا سوال تو میں واضح طور پر آرز کر دوں کہ محترم میری رائی کی اہمیتی کیا ہے جب ہمارے امام امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں میرا کوئی قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث رسول کے خلاب نظر آئے تو میرے قول کو دیوار پر پھیک مارو تو کیا آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں یا مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب میں یہ کہوں اور ان جملوں میں کہوں کہ فیلمیں ڈرامے دیکھنا تو ناجائز ہے میں اسے جائز نہیں کہتا لیکن میری اس بارے میں سوچ یہ ہے میری رائے یہ ہے ارتوگل گازی کے ڈرامے کے تعلق سے میرا خیال یہ ہے جناب جب یہ شہران ناجائز و حرامی ٹھہرا اور مجھ میں یہ جورت بھی نہیں کہ میں اسے کھل کر جائز کہہ سکو تو پھر فیلیں ناجائز و حرام کے مقابل میری اپنی رائے اپنی سوچ اس کی اہمیت ہی کیا رہ جاتی ہے خدا کی قسم ذرہ برابر پھر اہمیت نہیں رہ جاتی جب شریعت میں ناجائز ہے تو پھر میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں بات ختم ہو گئی کہ شریعت میں ناجائز ہے اور میں تو یہ کہنی کے بھی اپنے اندر حیمت نہیں پاتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ فیلمیں ڈرامے دیکھنا تو شرعان ناجائز و حرام ہے لیکن ارتوگل گازی کے ڈرامے کے بارے میں میری سوچ یہ ہے میرا خیال یہ ہے میری رائی ہے جب شریعت حکم یہ ہے کہ دیکھنا ناجائز ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے اگر مان لے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شرعان تو یہ درست نہیں ہے میں شرعان نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے تو کیا مجھے اس بات سے نہیں درنا چاہیے کہ کوئی میرا چاہنے والا میرا عقیدت من حکم شرعہ کو چھوڑ کر میرے خیال کی پیروی کرنے لگے اور پھر کوئی کہنے والا یہ کہنے لگے کہ فاروق رسوی صاحب میں آپ کے حکمتوں بھرے خیالات سے بے انتہا متاثر ہوا اس لئے جو آپ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ شریعت میں جائز نہیں لیکن میں آپ کے حکمتوں بھرے خیالات سے چونکہ متاثر ہوں اس لئے شریعت کے اس حکموں کی ناجائز ہے اسے تو میں چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کی رائے جو حکمتوں بھری رائے ہے حکمتوں بھری جو آپ کے خیالات ہیں اس کو میں قبول کر لیتا ہوں خدا کی قسم اس صورت میں میں اپنے خیالات کی پیروی کرنے والوں کی بروز حشر ذمہ داری اور ان کے عمال کا بوجھ اٹھانے میں اپنے آپ کو اس کا متحمل نہیں پاتا ہوں ایک حدیث پاک میرے اس وقت سامنے ہیں اور حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام خسان ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا اور غالباً پوچھنے والے کوئی صابحی تھے انہوں نے پوچھا کہ اے شہزاد رسول بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی بھی کوئی بات آپ کو یاد ہے اور یہ سوال اس سے تھا کہ امام حسن جس وقت بچپنے کا عالم تھا اسی وقت رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو کوئی آپ پوچھ رہے کہ بچپن میں حضور سے آپ نے کچھ سنا اور جو کچھ سنا اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حافظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے یہ بات یاد ہے جو حضور سے میں نے سنی اور وہ یہ کہ آقا نے فرمایا چھوڑ اس چیز کو جو تجھے شک میں مبتلا کرے اور اختیار کر اسے جس میں تجھے کوئی شک نہ ہو اور پھر آگے مزید فرمایا اور آقا نے یہ بھی کہا کہ اے بیٹا حسن سچائی میں اتمنان ہے اور جھوٹ میں شک ہے جہاں سچائی ہوتی ہے وہاں اتمنان ہوتا ہے اور جہاں فریور جھوٹ اور الگ طریقی باتیں ہو وہاں یقیناً آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آقا کی سری حدیث ہے کہ وہ چیز کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے جو ہمیں شک میں مبتلا کرے اور اس چیز کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو اس حدیث کو امام ترمیزی نے بھی لکھا ہے کتاب و صفت القیامتی و رقائی حدیث نمبر دوہزار پانسٹارہ کے تحت امام عبدالعزاق بھی لائے ہیں اس کو المسنب میں حدیث نمبر شارہ دار نو سو چورسی کے تحت امام احمد ابن عمل نے اس کو نقل کیا اپنی المسند میں حدیث نمبر ایک ہزار سات سو تیویس کے تحت امام نسائی نے بھی اس کو اپنی سنن القبرہ میں لائے حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو ایک کے تحت امام طبرانی نے اس کو ماجب القبیر میں لائے حدیث نمبر دوہزار سات سو آٹھ کے تحت امام ابن نویم نے اس کو احلیت العلیہ جلال صفحہ 264 کے تحت نقل کیا امام ابن حبان نے اپنی اصحیح میں لائے حدیث نمبر 722 کے تحت امام ابن خزیمہ نے اپنی اصحیح میں لائے حدیث نمبر 2348 کے تحت امام حاکم نے اس کو المستدرک میں لکھ رہا ہے جل نمبر 2 صفحہ 13 کے تحت امام بغوی نے اس کو اپنی کتاب شرع السنہ میں لائے حدیث نمبر 2332 کے تحت میرے عزیز بھائی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم قیامت سے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اب ہم میں کوئی امام اعظم جیسا فقی نہیں ہے اب ہمارے درمیان کوئی اعلی حضرت امام حمد رضا جیسا مجدد نہیں ہے حتیٰ کہ حضور مفتی اعظم عالم جیسا متقی اعظم بھی نہیں ہے اللہ تعالی ہماری ہر طرح کے قدیم و جدید فتنوں سے افادت فرمائے مشکاش شریف کی ایک حدیث ہے بڑی زبردست حدیث ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اس زمانے میں ہمارے لئے مشہ لے رہا ہے ویسے تو ہر حدیث رسول اللہ کی مشہ لے رہا ہوتی ہے لیکن یہ حضرت عبدالابن مسعود کا اثر ہے لیکن صحابی کی بات بھی جو ہے وہ حجت ہوتی ہے اور ہمارے لئے سنت کی قدر جا رکھتی ہے چنانچہ مشکاش شریف ہے کتاب الایمان ہے باب الاعتصامی بالکتابی والسنہ ہے حدیث نمبر 193 ہے فقی امت صحابی رسول حضرت عبدالابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من کانا مستنہ فلیستنہ بمن قدمی لا تومانو علیہ الفتنہ اولئیک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قانو ابزلحہ ذہی الامبہ حضرت عبدالابن مسعود فقی صحابی ہے بڑے چھلیل و قدر صاحبی ہے اور ایسے صحابی ہے کہ ان کی فضیلت میں ایک بات میں عرض کرد ہوا سی تو ان کے قول کی اہمیت آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائیں گی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ عبدالابن مسعود میرے اصحاب میں وہ ہے کہ میری امت کے لئے عبدالابن مسعود جو پسند کر لے اللہ تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے وہ صحابی اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے اور چاہتا ہے کہ کسی کے طریقے پر وہ عمل کرے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کے طریقے کو اپنائے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں وجہ کیا ہے زندوں پر فتنوں کا عدیش ہے لیکن جو حق کے ساتھ اور جو تقوی پریزگاری کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے ساتھ عقیدے کی سلامتی کے ساتھ جو دنیا سے گزر گئے اب ان پر تو کوئی فتنہ نہ رہا تو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ یہ کہ ہم وسالی آفتہ کی جو ہے وہ پہروی کریں اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم بات ہے کتنا فلسفہ چھپا ہوا ہے اس حدیث پاپ کے اندر اور اس موقع پر مجھے حضور سیدی آلہ حضرت محدث بریلوی علی رحمت و رزوان کی کتاب کا ایک جملہ بار بار یاد آ رہا ہے کتاب کا نام ہے شفا الوالہی فی سور الحبیبی ومزارہی ونالہی اور یہ رسالہ اگر آپ کو الک سے نہ ملے حالانکہ الک سے بھی چھپتا ہے یہ تو فتح و رزویہ کی اکیسویں جل میں رسالہ موجود ہے ایک علیم صاحب تھے اس زمانے میں عالی حضرت کے جن کا نام مولوی عبد الرحیم خان صاحب تھا انہوں نے عالی حضرت سے سوال کیا ہے اس لئے میں کتاب کا پس منظر ہے اور عالی حضرت سے اور تصویر اس قسم کی بنائی ہے کہ براغ ہے سرکار براغ پر سوار ہے جبریل علیہ السلام کی بھی اس میں شکل ہے کہ جبریل علیہ السلام اس براغ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں حضور براغ پر سوار ہیں اور مندر ایسا ہے کہ گویا حضور براغ کے اوپر سوار ہو کے میراج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں تو سوال یہ کیا گیا علی حضرت سے کہ ایک شخص نے اس طرح کی تصویر بنائی اور اس کا مقصد جو ہے آپ اس جملہ پر غور کریں اس کا مقصد یہ ہے کہ حصول سواب اور بطور زیارت ایسی تصویر کو اپنے پاس رکھتا ہے اور مجالی سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگوں کو تصویر دکھاتا ہے اور دکھانے کا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بڑا نیک اور صالح مقصد ہے نیک مقصد کیا ہے کہ گویا وہ لوگوں پر یہ تاثر اور یہ تصور لوگوں کا قائم کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو پوچھا گیا کہ کیا اس کا یہ فیل اس کا یہ کام جائز ہے یا نہیں قربان جائیے آلہ حضرت کی ذات پر میرے امام پر جب جواب دینا شروع کیا اس سوال کا رسالی کی شروعات کہاں سے کی ہے جواب جن جملوں سے آپ نے شروع کیا ہے نا اسے پڑھنے کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ گویا آلہ حضرت کی نگاہ آنے والے دور کو دیکھ رہی ہے کہ فیلے نہ جائے اس کو سواب اور دین کی خدمت کی آر میں کیسے حلال ٹھرائے جائیں گا چنانچہ امام کیا فرماتے جملے سنیں گے بس یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے کہتے ہیں اللہ عز و جللہ پنہ دے ابلی سے لائین کے مقائص سے کہ اس کا سکتر قید یہ ہے کہ آدمی سے حسنات کے دھوکے میں سیاد کراتا ہے اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے میں عبارت کو آسان کر کے بتا دیتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی پنہ چاہتا ہوں میں ابلی سے لائین مردو سے کہ اس کے مقائر یعنی اس کی مقاریوں میں سے جو ابلی بندے کے ساتھ مکانیاں کرتا ہے فریب کرتا ہے اس کی مقاریوں میں سے سب سے سکتر جو مقاری ہے اس کا جو سب سے بڑا سکتر دھوکار فریب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سے حسنات یعنی نیکی کے بانے نیکی دکھا کر نیکی زہر کر کر اس کے دھوکے میں سیاد کراتا یعنی گناہ کے کام کرواتا ہے آدمی کو ظاہر ایسے کرواتا ہے کہ گویا وہ سمجھتا میں نیکی کا کام کر رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے گناہ کا کام ہوتا ہے یہ اس کا فریب ہوتا ہے بلیس کا اور شہد کے بہانے زہر پلاتا ہے کہتا ہے دیکھو یہ شہد ہے اس میں لذت ہے مٹھاس ہے چاشنی ہے فائدہ ہے شہد میں فائدہ ہوتا ہے نا فائدہ بتاتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتا ہے وہ زہر یہ آلہ حضرت کے جملے کیا آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں کیا اس کی گہرائی میں آپ گوھر کر کے نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آلہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو کام ظاہرا ہمیں اچھا دیکھے تو وہ اچھا ہی ہو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے تو بہرحال میرے عزیز میں نے ایک چلیل و قدر فقی صحابی یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور اپنے وقت کے اپنے زمانے کے ایک عظیم مجدد یعنی آلہ حضرت امام احمد رضی مہدی سے بریلوی علی رحمت الرزوان کا قول اقتصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے آپ ویسے بہت سمجھ دار ہے الحمدللہ مجھ جیسے کہ خیالات رائے سوچ اس کو سب دیوار پر پھیک ماری ہے آپ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ان بدرگان امت کے فرمان کو اپنی زندگی میں مشہدرہ بنائیے آپ یہ بار اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتا ہے آقا کی حدیث بیان کرتا ہے اور بیان کرنے والا فاسق ہے فاجیر ہے تو ہمارے معتمد علماء لسنات محدثین اکرام ہمارے شارین اکرام یہ ہماری علماء کی جمعہ جن پر دین کی اساس ہے ان کا اس پر اتفاق ہے کہ اس فاسق کی روایت پر جبکہ رسول کی حدیث بیان کر رہا ہے نگر چونکہ وہ خود فاسق و فاجیر ہے تو اس کی روایت پر دھیان نہیں دیا جائیں گا اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی اور اس کی روایت پر موضوع زائی مندھڑت اس قسم کے جملوں میں حکم لگا کر اسے ماننے سے انکار کر دیا جائیں گا جب آپ گوھر کریں کہ پھر حدیث رسول جب نہیں مانی جاری ہے کہ بیان کرنے والا فاسق ہے تو فساک اور فجار کے ڈرامے کب ہمارے لئے سند اور دلیل ہو سکتے جناب چھے جائے کہ ہمارے اہلِ علم اس کی تائید کرے الامان والحفیظ اللہ کی پناہ اب رہا باز حضرات کا یہ کہنا کہ ارتوگل غازی کا جو ڈراما ہے اسے دیکھ کر مسلمانوں میں مجاہدانہ اسپریٹ پیدا ہو رہی ہے سنیت کو بڑا فروغ مل رہا ہے صاحب وہابیت گھبرائی بھی ہے امریکہ تھرہا رہا ہے معمولات اعلی سنت اس سے ثابت ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ بڑی بڑی دعوی کیے جا رہے ہیں جواب میں مقتصر طور پہ حرص کر دوں کیونکہ تقریر کوئی واقصہ دنیا میں پہلی ہی حرص کر چکا ہے کہ اس اکھاڑے میں میں کودنا نہیں چاہتا لیکن کیا کیا جائے کہ آپ جیسے اہباب کا بار بار تقاضہ ہو رہا ہے تو اس وقت اب ایسا لگنے لگا تھا کہ خاموشی بھی نقصان دینا ہو جائے اور بروز قیامات مجھ سے ہمارے بزرگ نہ پوچھ لے کہ فاروق رضی تجھ سے پوچھا جا رہا تھا تو نے کیوں نہیں بات اپنی رکھی تو میں کہہ رہا ہوں بس بات کیا رکھ رہا ہوں میں اپنی نہیں بلکہ شریعت کی اور اپنے بزرگوں کی بات رکھ رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے تو اب یہ جو دعوے ہیں کہ اس سے اسلامی سپریٹ بڑھ رہی ہے مجاہدانہ کردار ہو رہا ہے نوجوانوں کا لوگ سنت کی طرح بارے وغیرہ وغیرہ بلکہ مازاللہ ایک مولوی صاحب کا تو میں نے یہ تک بیان سنا بڑا افسوس ہوا کہ مدارس نے اور علماء نے وہ کام نہیں کیا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جو درامے نے کیا ہے اللہ اکبر بتائیے کتنا عظیم کام کیا ہے درامے میں تو اس کے جواب میں میں بس یہ عرض کر دوں بھائی کہ تقریباً چودہ سو سال کا عرضہ ہو رہا ہے چودہ سال تو ہو گئے ڈیفینٹلی ایک سٹھ ہدری کا واقعہ میں جس واقعے کی طرح آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں تو چودہ سو سال سے ہم ماہِ مورم الحرام میں ہر سال ہر سال شہزادِ رسول امامِ عالی مقام شہیدِ عاظم حضرتِ سیدہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانساروں کی بہت دوری مجاہدانہ کردار اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ واقعاتِ کربلا کے حوالے سے سناتے آ رہے ہیں اگر صدیوں سے صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اگر صدیوں سے شہزادِ رسول کی مجاہدانہ تاریخ ہماری قوم کو اگر نین سے بیدار نہیں کر سکتی تو پھر خدا کی قسم ارتوگل گازی کا ڈراما ہماری خوابِ خرگوش کی نین میں سویوی قوم کو بیدار نہیں کر سکتا جناب جب شہزادِ رسول کی اگر یہ قربانیاں جو ہر سال سنائی جا رہی ہے جگہ جگہ یہ اگر ہماری زندگی میں انقلاب نہ نہ سکی تو ارتوگل گازی کا ڈراما کیا انقلاب پیدا کریں گا اور رہا سنیت کے فروغ کا معاملہ وہ تو میں بھی مشاہدہ کر رہا ہوں اب سنی عوام ہی نہیں ہمارے اہلِ علم بھی اس ڈرامے کو لے کر دو خانوے بڑھ چکے ہیں اب اس سے زیادہ سنیت کا اور کیا فروغ ہوں گا اور یہ سوال کہ اس ڈرامے سے معاملات اہلِ سنت کا ثبوت مل رہا ہے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظر و نیاز کیا ہوتی ہے علم غیبِ رسول کو ماننا کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ کو سب پتا ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو عرض کرو کہ ظاہر ہے اب معاملات اہلِ سنت کے لئے قرآن حدیث آئمہ کے فرمان نہیں اب ہمارے پاس بلکہ اس ارتوگل غازی کے ڈرامے کو بطور سنت پیش کیا جائیں گا اور اسی کو پیش کیا بھی جا رہا ہے اب اس سے زیادہ اور کیا فروغ سنیت چاہیے جناب آپ کو جناب جعوید بھائی اس موقع پر ایک بات کہنے کا بڑا جی چاہ رہا ہے اور وہ یہ کہ یقیناً اس وقت ہمارے بزرگوں کی روحیں اپنی قبروں میں بے چین ہو رہی ہوں گی اور زبان حال سے کہہ رہی ہوں گی کہ ہم نے اپنے اصلاف کی تاریخ اس لئے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے جملہ پھر سن لے میرا ایک بار کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں پکار کے کہہ رہی ہیں اپنی قبروں میں کہ ہم نے جو اپنے اصلاف کی تاریخیں لکھی وہ اس لئے لکھی تھی کہ وہ پڑھی جائے اس لئے نہیں لکھی تھی کہ وہ فلم آئی جائے اس کو ڈرامائی انداز میں ڈراما بنا کے پیش کیا جائے اس لئے ہم نے کتابیں نہیں لکھی تھی ہمارے بزرگوں نے اپنے اصلاف کی تاریخیں لکھی اور اس لئے لکھی کہ اس تاریخ کو پڑھ کر مسلمانوں میں مجاہد اور غازی پیدا ہو اور انہوں نے تاریخ اس لئے نہیں لکھی کہ اسے پڑھ کر قوم میں ڈرامے باز ایکٹرز پیدا ہو نوٹنکی کرنے والے لوگ پیدا ہو فائشہ عورتے آکے ہمارے ڈراموں ہماری تاریخ کے ان عوراق کو پڑھ کر ہماری تاریخ کے ان کرداروں کو فیلم آئے امید ہے کہ اب آپ میرے موقف کو نہیں پھر میں ارز کروں میرے موقف کو نہیں میرے خیالات کو نہیں بلکہ شریعت کے موقف اور بزرگوں کے خیالات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور اگر خدا نہ خواستا میری بات اب بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پھر یہ حدیث پاک سناتے ہوئے میں آپ سے رخصت لیتا ہوں اور خدا حافظ کہتا ہوں اور حدیث پاک یہ ہے وَعَنْ وَابِسَتَبْنَا مَعَبَدِينَ صَاحِبًا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال جیتو الٰہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسَلْهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْعِسْم حضرت واسبہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب میں سے ہے ان سے روایت مرویوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقصد یہ تھا کہ نیکی اور گناہ کے متعلق میں حضور سے کچھ سوال کروں فَقَالَ جیتَا تَسَلُوا عَنِ الْبِرِّ وَالْعِسْم تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی جان لیا اس سے پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں حضور خود ہی جان گئے اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے پاس نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو فَقُلْتَوَ اللَّذِي بَعَسَكَ بِالْحَقِ مَا جِتُكَعْسَ لُقَانْ غَيْرِي صدد وابستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارز کیا کہ اس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض کیا آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اس کے علاوہ میرا اور کوئی پوچھنے کا مقصد تھا ہی نہیں اللہ کے نبی میں یہی سوال پوچھنے آیا ہوں فَقَالَ عَلْبِرُّ مَنْ شَرْحَ لَهُ صَدْرُكُ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پھر اب جواب سنو نیکی وہ ہے جس پر تیرا دل متمئین ہو وَالِسْوَ مَحَاقَ فِي صَدْرِكُ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے وَاِنْ اَفْتَاكَ عَنْهُ الْنَّاسِ اگرچہ لوگ تجھے کچھ اور فتوہ دیتے رہے آقا نے فرمایا کہ لوگ کچھ بھی فتوے دیتے رہے مگر حقیقت میں نیکی وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرا دل خود متمئین ہو تیرا دل گوائی دیں گا اور گناہ وہ ہے کہ جسے کرنے کے بعد تیرے دل میں خود کھٹک محسوس ہو اور اس حدیث کو امام احمد ابن حمل نے بھی نکل کیا ہے حدیث نمبر سترہ دار نو سنینی انوے ہیں امام دارمی لائے اس کو اپنی سنن میں حدیث نمبر دو ہزار پانس سو چھتر کے تیرے امام بخاری نے اس کو اپنے تاریخ القبیر میں نکل کیا جل نمبر ایک سفہ ایک سو چھوالیس حدیث نمبر چار سو بتیس امام ابو یالہ لائے اس کو مسند ابی یالہ میں جل تین سفہ ایک سو ایک سٹھ حدیث نمبر ایک ہزار پانس سو چھت سی امام تبرانی نے بھی اس کو لکھا ماجمال کبیر جل باوی سفہ ایک سو اٹالیس حدیث نمبر چار سو دو امام بہکی نے اس کو دلائل نبوت میں لائے جل چھ سفہ دو سو بیانوے اور امام ابن رجب حملی نے اس کو جامل علوم والحقم میں لائے جل نمبر دو سفہ چورانے کے تیت اور ایک حدیث اور ہے ابھی ذہن میں آ رہی ہے لیکن اس کا مطن ابھی میرے پیشے نظر نہیں ہے ورنہ میں عربی مطن سے سنا تھا لیکن بہرحال ترجمہ سن لیجئے کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے دل سے فتوہ پوچھ تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر زمانے کے اٹھنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ واللہ علم سم رسول عالم